بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک طلبیت کے بانی علامہ خادم حسین رزوی رحم اللہ تعالیٰ کا تعلق پنجاب کے زلہ اٹک سے تھا 22 جون 1960 کو زلہ اٹک میں حاجی لال خان کے ہام وہ پیدا ہوئے حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث تھے اور فارس زبان کے علاوہ عربی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے جہلم اور دینہ کے مدارے سے دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رزویہ سے درست نظامی کی تعلیم مکمل کی ان پر مختلف نویت کے مقدمات بھی درست تھے تحریک لبیق کے آغاز سے اب تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا شاید اس کی وجہ ان کی سٹریٹ پاور ہے ان کے دو بیٹے بھی مختلف احتجاز میں ان کے ساتھ شریک رہے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیق کے بانی خادم حسین رزوی رحم اللہ کے بارے میں چند برس تک پہلے کچھ نہیں معلوم تھا پھر نومبر 2017 میں انہوں نے اکریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا تین برس بعد نومبر 2020 میں ایک مرتبہ پھر ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسی مقام پر دھرنا دیا لاہور کی ایک بسجد کے باون سالہ خطیب علامہ خادم حسین رزوی رحم اللہ تعالی نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلوان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرمی عمل رہے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دیا پریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رزوی رحم اللہ تعالی کو ممتاز قادری کے حق میں بکھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقعب سے فارق کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے استمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی بیلچیر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رزوی رحم اللہ تعالی پنجاب میں توہین رسالت کے قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چکیدار کہہ کر بولاتے تھے تحریک لبائک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رزوی رحم اللہ تعالی کی وفات پر وزیراعظم عمران خان اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے دک کا اظہار کیا سبکہ شیخ الاسلام مفتی تک عثمانی صاحب نے بھی اپنے اٹیوچ میں لکھا کہ علامہ خادم حسین رزوی رحم اللہ تعالی کی وفات پر دلی صدمہ ہوا ہے معروف سکولر اور علامہ زاہدر راشدی نے کہا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی وفات سب اہل دین کے لئے صدمے کا باعث ہے امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سراج الحق نے فرمایا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی اچانک وفات سے دلی صدمہ ہوا اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں اور لواحکین کو صبر چمیل سے نوازے آمین کیونکہ وہ ختم نبوت اور راموز رسالت پر ایک خونچتی ہوئی آواز تھی ان کی نماز جنازہ کل بروز ہفتہ 21 نومبر 2020 کو منار پاکستان میں صبح 10 بجے ادا کی جائے گی اللہ تعالی ان پر کروڑن رحمت نازل فرمائے اور لواحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین